کیونکہ باس ہے علماء کی اور باس ہے دینِ اسلام کے تحفظ کی مخالف اگر یہ دلیل نہ بنا کے لاتا تو ہم کبھی بھی اس ٹریک کی طرف آتے ہی نہ لیکن جب آج کتنے ہیں جو یہ جانتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے اور دین پر کتنا بڑا حملہ ہے یہ اشرف آسف جلالی کا مسئلہ نہیں ہے خدا کی قسم یہ مسئلہ تحفظ قرآن کا ہے تحفظ ایمان اور تحفظ اسلام کا ہے یہ مسئلہ سادات کرام اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت کی حفاظت کا مسئلہ ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کی تحفظ کا مسئلہ ہے ہم تو اپنی سادات سمجھتے ہیں کہ وہ انہیں گالیاں نہ دیں اور ہمیں دیں تو اس سے بڑا ہم نے اور کس کام آنا ہے کہ وہ جو گالیاں انہوں نے انہیں دینی تھی وہ ہمیں دے رہے ہیں لیکن یہ سننے والے سنیں یہ ہم پر اکتفا نہیں کریں گے روزانہ ان کی زبانے وہ وہ بولتی ہیں جو شان سیدہ کے مناسبی نہیں وہ وہ ان کے ذمہ یہ روزانہ ڈالتے ہیں میں نیک پاک پیروں شہزادوں نیک پاک آل سادات ان کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں لیکن روافظی چرنوں میں چرنے والے اور پھر اہل سنت کے نظریات پر مست ہاتھیوں کی طرح چل کے رومنے والے ان سے کہہ رہا ہوں وہ فریب خردہ شاہی جو پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی دھومیں اور بانگ کے اندر جا کر جنہوں نے صوبتیں حاصل کی ہوں تجھے کیا خبر کے کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی رہ و رسم شاہ بازی کہ ان فضاؤں میں اڑنا یہ پیر میر علی شاہ کا کام ہے ان فضاؤں میں اڑنا یہ داتا گنج بخش حجویری کا کام ہے ان بلندیوں کی طرف جانا یہ آلہ حضرت امام احمد رضا برحلوی اور حضرت خاجہ مہین و دین چشتی ہے جو میری کا کام ہے یہ بحر العلوم مسلم السبوت کی شرح علماء جانتے ہیں کہ اصول فقم میں مسلم السبوت کا جو مقام ہے وہ مفتی جو کہہ رہے ہیں سلفن خلفن کسی نے یہ بات نہیں کی انہیں سلفن خلفن پڑھتو لو پہلے پہلے پڑھو تب پتا چلے گا کہ سیدہ کا عدب کیا ہے وہ گھوتروں نے توہین کرنے والوں کے کلچر چاٹ چاٹ کر آج انہیں کی بولی بولنا شروع کر دی عدب سیکھنا ہے تو اہل سنت ہی سکھائیں گے سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ رہ سکھائیں گے امام احمد رضا بریلوی سکھائیں گے عدب داتا گنج بخش حجویری سکھائیں گے رحمت اللہ رہے ہیں دو سو چھاسی صفحہ ہے فواتح الرحموت کا فواتح الرحموت شرع مسلم السبوت مسلم السبوت اصول فقہ کی آخری اتھارٹی ہمارے درست نظامی میں بھی اس پر اس کی جو شرع بحر العلوم فواتح الرحموت اس سے صفحہ نمبر دو سو چھاسی سے میں پڑھنے لگا ہوں اب میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ میں صرف مفتیان کرام کے لئے پڑھ رہا ہوں اور وہ سمجھ لیں گے وَأَهْلُ الْبَیْتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَنْهُمْ كَسَائِرِ الْمُجْتَحِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَعُ فِي جِعْتِحَادِهِمْ کہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے لئے اجتحاد میں خطا جائز ہے کہ سائرِ الْمُجْتَحِدِينَ جیسے باقی مُجْتَحِدِينَ کے لئے احتمال ہے خطا کا وَهُمْ يُسِبُونَ وَيُخْتِئُونَ تو ایسے ہی یہاں بھی اہلِ بیتِ اتحار علیہ مردوان وہ بھی کبھی مصیب کبھی مختی یعنی اجتحاد کے لحاظ جہاں صغیرہ کبیرہ گناہ والا معاملے نہیں بات ہو رہی اجتحاد کے لحاظ اور یہ باقاعدہ بحث معصومیت کی کرتے ہوئے روافض کا رد کر کے انہوں نے بات آگے شروع کی کہ روافض یہ کہتے ہیں کہ آلِ پاک کا کہنا بھی نبیوں کا کہنا ہے چونکہ ان کی طرح معصوم ہیں تو انہوں نے کہا نہیں آلِ پاک معصوم نہیں محفوظ ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے فتوے کی احسیت اور ہے اہلِ بیتِ اتحار علیہ مردوان کے فتوے کی احسیت اور ہے یہ اصول ہے آلِ سنت کا وَكَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الظَّلَّ ظَلَّتُ الْقَارِ عَلَيْهِمْ اَحْلِ بیت وَهِيَا وَكُوعُهُمْ فِي عَمْرٍ غیرِ مُنَاسِبْ لِمَرْتَبَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ یعنی بغیر ارادے کے ظلت اب آگے اس کی مثال لکھی ہوئی ہے سلفن خنفن والے ذرا کان صاف کریں کَمَا وَكَا مِنْ سَيِّدَةِ النِّسَارِ رضی اللہ تعالی عنہا مِنْ هِجْرَانِهَا خَلِیفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صللللہ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمْ ہینَ مَانَعَهَا فَدَكْ مِنْ جِهَتِ الْمِیْرَاسِ وَلَا زَمْبَفِئِهِ سلفن خلفن کہنے والو یہ تو ابھی درس نظامی ہے درس نظامی میں اصول فقہ کے اندر اس ایتھنٹک ایتھارٹی کے اندر یہ لکھا ہے کہ اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کے لیے اجتحادی خطا جائز ہے اور اس کے جواز کے لحاظ سے آگے مثال کیا لکھی ہے مثال جو ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا لیکن عبارت میں پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں کَمَا وَاقَى مِنْ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلْ عَنْهَا مِنْ حِجْرَانِهَا خَلِیفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صللللہ علیہِ وَعَلَىٰ عَلِي وَسَحَابِهِ وَسَلَّمْ من جہت المیراث تو یہ مثال دے کر خطا اجتحادی کی آگے کا ولا زمبہ فی ہے خطا تو ہے مگر زمب نہیں ہے ولا زمبہ فی ہے تو کیا اپنا سارا اصول دفن کروگے روافض کی خوشنودی کے لیے کیونکہ عظمت سیدہ تو وہ ہے جو جس جہت پر پیر صاحب بول رہے ہیں اور سارا یہ اصول فقہ ہے یہ جو اہلِ بیتِ اطحار علیہِ مردوان خطا اجتحادی سے معصوم نہیں تھے اس کا انہیں بھی پتا تھا اور اس قانون پر وہ خود قائل تھے کہ ہم سے اجتحادی خطا ہو سکتی ہے اس کے وہ خود قائل تھے اس پر پھر انہوں نے دلیل پیش کی وَيُفِيدُ عَيْدًا عِلْمًا ضروریًا بِأَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ رضی اللہ عنہم عَيْدًا کَانُوا عَالِمِينا بِعَدْمِ اسْمَتِ آنفُسِهِمْ مِنْ هَازَ الْخَطَى الْجْتِحَادِي کہ خود اہلِ بیتِ اطحار کو بھی یہ پتا تھا رضی اللہ عنہم کہ خطا اجتحادی سے ہم معصوم نہیں ہیں خطا اجتحادی ہم سے ہو سکتی ہے اس کا انہیں خود بھی علم تھا علم ترہ اب مثال دیکھو علم ترہ کہ حاملہ جس کا خاند فوت ہو چکا ہو اس مسئلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم کا قول رد کر دیا کہ تمہارا قول درست نہیں تو رد جب کیا تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہلِ بیت ہیں اور ہمارا قول رد نہیں ہوتا خطا کا امکان ہی نہیں ہے مولا علی نے تسلیم کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے رد پر مولا علی نے اس اصول کو تسلیم کیا کہ اجتحادی خطا ممکن تھی یہ تو ساری پہلے مثالیں دی گئی ہیں اور اس میں نقص نام کی کروڑوہ حصہ وہ بھی نہیں یہ ان کی فضیلت ہے کہ اجتحاد میں خطا ایک نیکی اور ثواب اسے کہا گیا ہے یہ سلفن خلفن کہیں جن کے کانوں کو بتے نہیں تو یہ تو ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ اصول کا حصہ ہے میں کوئی اخبار نہیں پڑھ رہا میں درس نظامی کے نصاب کی ایتھارٹی جو اصول میں وہ پڑھ کے بتا رہا ہوں اور اس پر پھر آگے باقاعدہ آیات لکھ کر وہ کئی مثالیں دی کہ فلان مسئلہ میں مولا علی رضی اللہ عنہ سے فلان سے ابھی نے یہ اختلاف کر کے ان کا کاوٹ رد کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اہل بیت کی تو خطا ہوئی نہیں سکتی تم میرا قول کیسے غلط ہو سکتا بلکہ انہوں نے تسلیم کیا اس حقیقت کو کہ اجتہادی خطا کا امکان ہے اور وہ عیب نہیں چونکہ غیر نبی ہیں اور ان کے لیے اجتہادی خطا عیب نہیں بلکہ باعث عجر و ثواب ہے اس بنیاد پر یہ جس جس نے بھی ان کے مقابلے میں ان کا رد کیا تو مولا علی نے کسی پر انکار نہیں کیا کہ تم کون ہوتے ہو ہم تو آل ہیں آیت تطہیر ہمارے حق میں ہے اور تم ہمارا قول رد کر رہے ہو نہیں جس نے دلیل کی روشنی میں رد کیا دلیل واضح تھی تو مولا علی نے تسلیم کیا اسے اب فقد بانا لکا او سننے والے تمہارے لیے ظاہر ہوا کیا ان الاجماع القطعیہ ادداخل فی اہل البیت وہ اجماع امت کا جو قطعی ہے جس میں خودعال بھی شامل ہے وہ اجماع کیا ہے حاکمون وہ اجماع حکم کر رہا ہے بِأَنَّ اللَّا إِسْمَتَ فِي أَهْلِ الْبَیْتِ بِمَانَا عَدْمِ جَوَازِ الْخَطَائِ الْاجْتِحَادِ دِي مِنْهُمْ یہ اجماعی عقیدہ ہے جس کو آئی توہین کہہ رہے ہیں آل سنت کا وہ اجماعی عقیدہ جس اجماع میں آل پاک خود پارلی میٹ میں بیٹھی ہوئی ہے آل پاک کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو جس اجماعی عقیدہ کا حصہ ہیں وہ اجماع ہے کہ اہل بیت اطحار علیہ مردوان سے خطائے اجتہادی ممکن ہے یہ اجماع ہے لیکن ہے اہل حق کا بھنگ والوں کا نہیں اہل حق کا اجماع تو اجماعی عقیدہ کے خلاف توہین کے لفظ بولنے والے وہ ہوش کریں شانِ سیدہ پاک کا خیال کریں اور وہ جو امت چودہ صدیوں سے جس پر قائم ہے اس کی طرف دیکھیں یہ لے کے کہتے ہیں فہ فض ہو یہ بات یاد کر لو پتا تھا کہ بھول جانی ہے لیکن ان کتابوں تک پہنچے گا کون یہ بحر العلوم یہ حوالہ ابھی میں نے تفصیل نہیں کی اجمالاً ذکر کر دیا سلفاً خلفاً والے دراکان کھولیں اور دیکھیں